بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم ہم خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے سماعت فرمائیں گے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کائنات میں وہ عظیم ذات ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ شرف عطا فرمایا یہ بزرگی عطا فرمائی یہ شان عطا فرمائی کہ آپ نبیوں کے امام کی دو شہزادیاں جو ہیں آپ کے نکاح میں آئیں اگر ہم کائنات میں کتابوں میں مطالعہ کرتے تو کائنات میں کوئی ایسی ہستی نہیں گزری جن کے نکاح میں نبیوں کے امام کی دو شہزادیاں جو ہے نکاح میں آئی ہوں اللہ رب العالمین نے جس ذات کو جس ہستی کو یہ شرف بخشا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں داماد مصطفی ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہے اسلام کے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لقب ہے زنورین زنورین کا معنی ہوتا ہے دو نوروالا آپ کو دو نوروالا کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ علماء اسلام ارشاد فرماتے ہیں دو نوروالا یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں آپ کے نکاہ میں آئیں اس وجہ سے آپ کو دو نوروالا یعنی زنورین کہا جاتا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کریم نے کسرت کے ساتھ مال عطا فرمایا آپ کے رزق حلال میں اللہ تبارک و تعالی نے فراخی پیدا فرمائی یاد رکھیں ہمیں اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمارے رزق حلال میں فراخی نازل فرمائے اور اللہ کی بارگاہ میں دل کے بڑے ہونے کی دعا بھی مانگنی چاہیے بہت سارے لوگ ہم دنیا میں دیکھتے جن کے پاس مال کی کسرت ہے لیکن دل ان کا چھوٹا ہے جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے جب راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ آتا ہے اللہ کی رحمے دینے کا معاملہ آتا ہے تو لہذا وہ اپنے ہاتھ کو روک لیتے ہیں ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں یہ دعا مانگیں کہ مالی کے کائنات ہمارے رزق حلال میں فراخی نازل فرما رحمتیں برکتیں نازل فرما اور ہمیں دل بھی بڑا عطا فرما تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی خدمت کے لیے اسلام کی ترویج و اشاد کے لیے جو ہے اپنا مال خرچ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری چالیس بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے جو ہے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اگر سو بیٹیاں بھی ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں آپ کے نکاح میں دے دیتا یاد رکھیں شرعی مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے ایک وقت میں دو بہنوں سے نکاح نہیں کر سکتا یہ شرعی مسئلہ ہے ہاں ایسا ہو سکتا ہے ایک سے خاتون سے نکاح کیا اور ان خاتون کو طلاق دے دی یا ان خاتون کا انتقال ہو گیا تو اب ان کی بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے تو لہذا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا حضور نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دونوں شہزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں میں دعا کرتا ہوں روح زمین پر جتنی مسلمان بہنیں بیٹیاں چھ رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں اللہ رب العالمین حضور کی شہزادیوں کے ذکر خیر کی برکت سے حضور کی شہزادیوں کے صدقے میں اللہ پاک ایسی بہنوں بیٹیوں کو اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے اللہ پاک ہمیں تمام انبیاء صحابہ اولیاء کا عدب و احترام نصیب فرمائے بے عدبی اور بے عدبوں سے اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھئے گا اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے چھوٹی سی گزارش یہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اس پر تمام ویڈیوز جو ہے وہ قرآن و حدیث کے مطابق ہی اپلوڈ کی جاتی ہیں ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کوئی بھی آپ کا دینی مسئلہ ہو تو آپ نیچے کمنٹس میں یا میرے واتس اپ نمبر پہ جا کے مجھ سے رابطہ کر سکتے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے مطابق آپ کو جواب دیا جائے گا میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو پریشانیوں کو دور فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ